سلام علیکم جی اب جب میں صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے اس کے انگلی گھومائی کہ یہ چل پڑے لیکن وہ نہیں چلا تو اب اتنی پریشانی کہ بھئی کوئی فون کر رہا ہوگا تو رابطہ کیسے کرے گا کسی نے ای میل کیوی ہوگی تو جواب کیسے دوں گا میں ایکاؤنٹ کیسے دیکھوں کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو زندگی جو ہے وہ گویا رک گئی تھم گئی اور لگا کہ سکرین موبائل کی نہیں بلینک ہوئی بلکہ میری زندگی کی سکرین بلینک ہوگی بہت کوشش کی تردد کیا لیکن وہ نہیں چل پڑی میں غور کرنے لگا تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں ایک بات یہ کہ وہ موبائل فون جو میری زندگی میں سب سے اہم تھا اور جو سارے کام کرتا تھا رابطہ کرنے سے لے کر چیزیں خریدنے سے لے کر ای میلیں چک کرنے سے لے کر فیس بوک ہر چیز میری زندگی میں تفریحات بھی وہی فراہم کرتا تھا میری زندگی میں مدد اور معاونت بھی وہی فراہم کرتا تھا میری زندگی میں رابطہ کاری کا کام بھی وہی کرتا تھا لیکن ایک ایک کسی پرزے کے اندر خرابی واقع ہوئی تو اس کی سکرین بلینک ہو گئی گویا وہ کارامد اور مفید چیز جس کے اندر دنیا اور ماں فیہا کے فوائد مزمر تھے وہ بالکل بیکار اور بے جان ہو کر ایک پلاسٹک کا ٹکڑا بن کے اور وہ جس کو میں اپنے گلے سے لگا کر اپنے سینے سے لگا کر اس کی بیٹری چیک کر کے اس کو جیب میں رکھ کے ہر جگہ لے جاتا تھا اس کو میں نے ایک دراز میں رکھ کے پھینک دیا اس لیے کہ اتنے سارے کام جو وہ کر رہا تھا وہ یکہ یک اس نے کرنے چھوڑ دی تو پہلا سبب مجھے اس سے یہ ملا کہ ہم انسان ہم انسان جو اپنی زندگی میں آپ اگر دیکھیں تو کتنے کارامت اور کتنے مفید ہوتے ہیں اگر ہم اپنی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم پر انسان ہوتا ہے ہمارے گھر والوں کا ہمارے ادارے کا ہمارے معاشرے کا پھر اگر ہم کوئی علمی فکری کام کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ایک سوچ بند ہونے کی دیر ہے وہ سوچ بند ہوتا ہے ہمارا تو لوگ ہمیں بڑے عدب سے نہلا دھلا کر اور کپڑا پینا کر سپورتے خاک کر دیتے ہیں پہلا سبق مجھے یہ ملا کہ ایک لمحے کی دیر ہے کسی دنیا کی کارامت اور مفید چیز کو بیکار ہونے دوسرا سبق مجھے یہ ملا کہ وہ موبائل فون جس کی اتنی اہمیت تھی میری زندگی میں کہ میرے سارے کام وہ کرتا تھا لیکن جس وقت اس کی یہ افادیت مجھ سے ختم ہو گئی یعنی اگر آپ اس کی جگہ پر بیٹھ کے دیکھیں تو اس کو لگتا ہوگا کہ میں کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹوں گا اس کی زندگی تو بس میرے ہاتھ میں ہے جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے لیکن جب وہ خراب ہوا اور خراب ہو کے اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تو میں نے اس کو بھلا کر ایک دوسرا موبائل فون لے لیا اور وہی کام جو میں اس سے لیتا تھا اس سے لینے شروع کر دی تو دوسرا سبق مجھے یہ ملا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ دنیا کیسے چلے گی ہمارے بغیر یہ کائنات کا کارخانہ کیسے آگے بڑھے گا لیکن اس دنیا میں کوئی بھی چیز حقیقی نہیں ہے ہر چیز فانی ہے ہر چیز نے ختم ہونا ہے اور ہر چیز نے آپ کو ریپلیس کرنا ہے کوئی بھی چیز عبدی نہیں ہے تو یہ دو پیغامات ہیں جو مجھے میرے موبائل فون نے خراب ہو کر دیا اور ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر ہم لوگ اپنی زندگیوں میں بہت مصروف رہتے ہیں اور یہ مصروفیت ہمیں موت بھلا دیتی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں یہ سب واقعات ہمیں اصل میں اس آنے والے ایک بڑے دن کی یاد دھیانی کروارے ہوتے ہیں